محمدلی صاحب کہ جلسہ جلدی ہو جائے تقریر جلدی ہو جائے جلسہ فرض نہیں ہے نماز فرض ہے عشاء بھی فرض ہے صبح فجر بھی فرض ہے تو اڈی حالت ویخ کے تو اڈی تداد ویخ کے میں صرف ڈائریکٹ کاری صاحب نے دعوت دے لگا وقت جنہ بھی بات جائے تاکہ تسی صبح فجر پڑ سکو پڑھو گے نے انشاءاللہ جلسہ فرض نہیں ہے جلسہ رہ جائے تھے کوئی گان نہیں نماز دا خیال ضرور کریا کرو حضور آئے تو صرف آفری نشپا گئی دنیا حضور آئے تو صرف آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خیرد کی شما آفروزی جنو کی چارہ فرمائی اسی امی کے آنے سے لوگوں کو سمجھ آئی رنگ خوشبو سبا چاند تارے کیرن پھول شبنم شفق آب جو چاندنی تیری دلکش جوانی کی تکمیل میں دنیا کی ہر چیز کام آگئی اب بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان مقرر شیری بیان واضح خوش الحال برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد بن یمین آبی صاحب حفظ اللہ تعالی مطال اللہ بطول حیاتی میں قاری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وائک پر تشریف لائے اور نمار قلوب و ازہان کو قرآن اور احادیث کی روشنی سے منور فرمائے خطیب پاکستان قاری محمد بن یمین آبی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے کاس سکتا کاس سکتا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیکہ الكتاب والحکم وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل اللہ علیکہ عظیم عظیم دن وانگوں روشن راتاہن عظیم کردہ صاف کردار نبی دہا میاں عبد تیرا رب رکھا تو کرے تو بار نبی دہا میاں تیسارے جگ وچ چمکا ماردہ ہے ہر ہر لشکار نبی دہا تیوس دل نو چیر کے سٹ دیں جے دیوت نہیں پیار نبی دہ باغ دی اچھی پیداوار واسطے اچھے مالی دہ ہونا ضروری اور اچھی فصل واسطے اچھے کاشت کار دہ ہونا ضروری اور اچھی نسل واسطے اچھے معلم دہ ہونا ضروری اگر مالی چنگ نہیں تیس سمجھ لو پیداوار برباد اگر کاشت کار چنگ نہیں تیس سمجھ لو فصل برباد اور اگر استاد چنگ نہیں تیس سمجھ لو نسل برباد تی ماد پیڑ جو کوئی پڑھ کے نہیں اگر اے جڑی گل لو کان بڑھائیے نا کہ فلان شخصیت نے نو پار دس پار ماد پیڑ چی فضل گی تیس اے ساریاں گلہ نے اے نا دا کوئی ثبوت کوئے نہیں سچی گلے وے کہ ماد بطن دے وچوں نہ کوئی ڈاکٹر بن کے آدھا ہے نہ کوئی آفز بن کے آدھا ہے نہ کو کاری بن کے آدھا ہے نہ کو عالم بن کے آدھا ہے بلکہ بلکہ ماد بطن دے وچوں ہر شخص الف ننگا ہم دے ان پڑ ہم دے اگو ما باپ انہوں کپڑیاں دا لباس پوا دے دے نے تے استاد انہوں علم دا لباس پوا چھڑ دائے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے وہ قومہ ہمیشہ ترقی کر دیا نے جنیا قومہ اپنے معلمین اور اساتذہ کرام دی عزت کر دیا نے آج بھی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں کہ جہاں پورے ملک کے تمام تر افیسران سے سب سے زیادہ سیلری معلم کی اور ٹیچر کی ہوتی ہے اٹلی ایک ایسا ملک ہے کہ جدی اندر معلم اور ٹیچر دی اینی عزت ہے کہ اگر بعمر مجبوری ٹیچر نو عدالت اندر جانا پی جائے تے عدالت کمرے چے قدم رکھ دیا نال او دے عدب اندر جج وی تے وکیل وی اٹھ کے کھڑے ہو جان دینے کہ ٹیچر آگیا ہے تے جتے ایک لٹیر ماستر بیچارہ اپنی پینشن لینڈ واس تے ٹائی کے انٹی لینڈ لگے جتے ماستران تے معلمین دی عزت ہوئے کہ تالی بل را روک کے کھلون کے ان سان کلاس کٹے آئے ہون سین راج کٹن آئے او تھے دسو کی بنے گا یہ لگ دا اے آج میرے بندہ مناظرہ کرے گا او میں نے بولن دا دے چلنا تو میرے محترم بھائیو دعا کرو اللہ پاک مینو اور توانو ساریانو اپنے اپنے استاذ دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اے جنہیں بندے تسی آکے بیٹھے ہو تو آڈے بیچ ایک بندہ بھی جیدہ نہیں بیٹھا ہوئے آج جیدہ کوئی استاذ نہیں ہوئے گا کسے شو بیچ کسے نہ کسے صاحب سار جنہ کڑوسی پڑے ہے یعنی ہر بندے دا کوئی نہ کوئی استاذ ضرور ہند ہے اور اللہ پاک عزت تو نہیں دین دا جیدہ اپنے استاذ دی عزت کر دا با عدب با نصیب اور بے عدب بے نصیب معلم اور استاذ کی عزت کو سمجھنے کے لیے آپ اتنی بات سمجھ لیں استاذ دا مقام ایڈا ہو چاہے کہ اللہ دی زمین اندر عرش و فرش اندر سب تو پہلے استاذ خود اللہ پاک نے سب تو پہلے معلم اللہ پاک نے اللہ پاک نے فرشتیا نو پڑھا ہے اللہ پاک نے اپنے نبیان علم سکھا مبین اندر فرما سنیں اللہ دا قرآن میرے ارتسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے ناد ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرما یا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علم تنا انکا انتا لعلیم لحکیم فرشتہ فرشتہ اللہ پاک دی بار گام در ارض کر دنے اللہ سبحانک تس پاک لا علم لنا ساڑھے کڑ علم کوئی نہیں اللہ 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 علم تنا مگر او نہیں جنا تس سنو پڑھا دی تے تے سکھ آدھ تے لہذا قرآن کریم دی روشنی دیمدر ثابت ہو گیا کہ فرشتیاں نویلم پڑھان والا کونے دوسرا مقام اللہ دیکھو رامدہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ اللَّسْمَاءَ کُلَّهَا سُمَّ عَرَدَهُمَ عَلَى الْمَلَائِكَا فَقَالَ أَنْبِيُونِهِ بِيَسْمَائِ هَا أُولَاء اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اللہ پاک نے جنابِ آدم صلات و السلام نو علم زکایا اسمہ دا علم علم الاسمہ اللہ پاک نے جنابِ آدم علی السلام نو سکھایا دنیا دیا تمام ترزو دو مر رہا استعمال ہون والیاں چیزاں دے نام اللہ پاک نے جنابِ آدم علی السلام نو سکھایا ایک دو دیگا لے جدو جنابِ آدم جنتم دریا کر دے سن وقت بدلیا دور بدلیا زمانہ بدلیا حالات بدلے جگہ بدلی حضرتِ آدم زمین تے آئے جنت نکالے گئے زمین تے آگئے اما ہوا کی در حضرتِ آدم کی در روندے رہیں دینے تے دل نہیں لگ دا اللہ فرما دینے اے میری پیغمبر آدم تو روندے رہیں دے ہو کیوں روندے رہیں دے ہو اللہ سوڑیاں میرا دل نہیں لگ دا تے میں تو نو منانا چانا اللہ فرما دینے پھر منہ لے نا کیوں نہیں منان دا اللہ منہ ماں کی میں میں نو منان دا والی نیم دا فرمایا آدم منان دا ارادہ توں بنا لے تے طریقہ حسین سکھا دینے آن جی اللہ جی سکھاؤ نا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر آدم نوال زکایہ معفی دا فرمایا اینج مناؤ سانو کینج فاتح لقا آدم من ربی کلمات فطاب علیہ انہو ہوا تواب الرعیم اللہ اللہ ترجمہ انجھ کر لیے اللہ اللہ آدم نو جنت تو کھلے آزمی تے آدم نو جنت تو کھلے آزمی تے کر کر کے سجدے نشان پہ جبی تے تا پھر رب نے آدم نو معافی اتائی تا پھر رب نے آدم نو معافی اتائی اور رب سب دی کر دا جے مشکل کو شایی محتاج رب دی ہے ساری خدایی محتاج رب دی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماؤں لہذا پتہ لگاؤں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو مافیاں دوال ڈھنگ سے کھان والا کونے اللہ سے کھان والا اور مقام اللہ دے قرام دا فرمایا وَاَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَا وَعَلَّمَكَ مَعَلَمْ تَكُنْ تَعَلَمْ وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا حرمایا ہے میرے مابو پیغمبر اسی تو اڈو تے کتاب نو نادل ورمایا ہے کتاب تو مراد قرآن پاکے اور حکمت نو نادل ورمایا ہے حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی گھدی سے وَعَلَّمَكَ مَعَلَمْ تَكُنْ تَعَلَمْ سونیا تو نو او سکھایا جو پہلے تو نو نہیں لمم درزی اللہ دوسرا مقام سنگے اللہ دے قرآن داو فرمایا الرحمن اللہ مالقرآن خلق الانسان اللہ مغلبیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسما رفعها وبدع المیدان اللہ تتغو فی المیدان وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيدَانِ والأرب وَدْعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتٌ لَقْمَامِ وَلَحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَرْرَيْعَانِ فَبِيَيْي آلَا رَبِّكُمْ عَا تُخَذِّبَانِ اللہ اکبر اللہ الرحمن کون رحمان اللہ مل قرآن جنہیں میرے نبی نزخایا قرآن الرحمن کون رحمان خلق الانسان جنہیں بنایا انسان الرحمن کون رحمان اللہ مل بیان جنہیں میرے نبی نو سکھایا بیان او رحمان وَاشَانَا رَبْ رَحْمَانِ دِيَانَ هَا وَاشَانَا رَبْ رَحْمَانِ دِيَانَ هَا وَاشَانَا رَحْمَانَ اوکی میں ستِ یاسمان خلا رَحْمَانِ اوکی میں جَگْ مَقُ جَگْ مَقُ جَگْ مَقُ جَگْ مَقُ حکم کرنا چند نران دیا واشانا رب رعما دیا واشانا رب رعما دیا اللہ اکبر لا توجہ کر نظر حضرات تیزی وکار لہذا پتا لگا عوض باللہ من شیطان الرجیم لہذا پتا لگا معلوم ہو گیا میرے پیغمبر نویلم سکھان والا کونے مجھے بولو کونے اللہ اللہ لہذا ثابت ہو گیا پتا لگ گیا عالم کی عزت سمجھنے کے لئے معلم کا شان سمجھنے کے لئے ٹیچر کا مقام سمجھنے کے لئے استاد کی عظمت سمجھنے کے لئے یہ نکتہ سمجھ لیجئے اللہ دی زمین تے سب تو وڈا استاد کونے پلا اللہ پاک اللہ پاک تو باد اللہ پاک تو باد کائنات اندر سب تو بڑا مولم کونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک تو باد دوسرے معلم میرے پیغمبر نے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بھر گزیدہ پیغمبر نے اللہ دا کھر بنایا خانہ کعبہ بنایا بیت اللہ بنایا مسجد حرام نو بنایا بیت اللہ اتیق نو بنایا اللہ دا کھر بنایا حضرت ابراہیم نے مسجد بنایا رب کھڑو دعا کی تھی کی فرما بے نیا رب بنا وابعزویم رسولم منہ انفزیم یتلو علیہم آیاتی کا ویو علیم ہم الكتاب اللہ سنیا میں تیرا کھر بڑھایا ہے اس کھر واسط میں نو معلم چاہید ہے ہوئے نارنگ منڈی والیا اردگی رب دوان والیا میں دراب تیرے دماغ دائم تیہاں لانا نکا جا سوال پوچھنا تیرے کھڑو اسی مسجد بنایا مسجد بنا کے مسجد نہیں خطیب لب بنیا مسجد بنا نیا مسجد واسطے امام لب بنیا لیکن حضراب تبرائیم نے مسجد نو بنایا مسجد بنا کے مسجد واسطے امام نہیں لبیا انیا کیا اللہ منو امام دے دے انیا کیا اللہ منو خطیب دے دے بلکہ فرمایا اللہ سنے ہم مسجد بن گئی ہے مسجد لے امام نہیں چاہیدہ مسجد لے خطیب نہیں چاہیدہ بلکہ معلم چاہیدہ ہے بلکہ ٹیچر چاہیدہ ہے بلکہ استاد چاہیدہ ہے بلکہ پڑھان والا چاہیدہ ہے تعلیم دن والا چاہیدہ ہے لہذا پتا لگا مسجد کلی مسجد نہیں ہندی مسجد سکول بھی ہند ہے مسجد کلی مسجد نہیں ہندی مسجد مدرسہ بھی ہند ہے مسجد کلی مسجد نہیں ہندی مسجد کالج بھی ہند ہے مسجد کلی مسجد نہیں ہندی مسجد جناب یونیورسٹی بھی ہندی یہ جڑا امام ہند ہے جڑا خطیب ہند ہے اوک اللہ امام نہیں ہندہ او معلم بھی ہند ہے جڑا خطیب ہند ہے اوک اللہ خطیب نہیں ہندہ او معلم بھی ہند ہے او ٹیچر بھی ہند ہے بڑی مادر عبدالنالا جدو تک سی تعلیم مسجدہ بھی چھو نہیں دے رہے ہیں جدو تک ساڑھے بچے تعلیم واسطے روخ مسجدہ بھا کر دے رہے ہیں او دو تک سانو تعلیم لب دی رہی ہے تے جدو دا روخ سی مسجدہ والو چھاڑ کے تے سکولہ وال کر رہے ہیں بڑی مادر عبدالنالا او دو دی تعلیم کاٹ مل دیئے ایتے ساڑیاں جے بیاں جو پیسے بہتے جاندے پہنے پیسے زیادہ جا رہے ہیں ساڑے بچے نے ریموٹ کنٹرول بنا ہے اور ریموٹ کنٹرول دے ذریعے ماں باپ کڑوں پیسے لے جا رہے ہیں بزنس ہو رہا ہے تعلیم کم ہے بزنس زیادہ ہے ایک ایک بچے دیا سکول جناب تسیل کرے جا کے بچے دیا بیگ تے چیک کرے آجے جناب کتابہ ایڈیاں ایڈیاں خوبصورت کتاب جناب کتاب دا ورکہ اچھا پھر ورکے دے اتے پینٹنگ اچھی پھر اتے جناب پھل بوٹے اچھے وہ ظاہر ہے جو ایڈنا احتمام کرنا ہے پھر وہ کاغذ دا بزن تے بڑھنا ہے پھر ایک کتاب پجا سفے دی ساٹھ سفے دی سو سفے دی کتاب ہوئے گی اسے کتاب دا کنہ بزن ہوئے گا پھر آٹھ دس کتابہ جو کٹھیاں ہوگا ایک بیگ چانڈ گیاں اونہ دا کنہ بزن ہوئے گا چھے ساتھ آٹھ کلو دا بزن ساتھ آٹھ نو سال دا بچہ چک دے اور لیکن جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے بچیاں دے بیگ دے پا رہنے دوسری کرے جا کے نا آپ دے بڑھا دے بیگ روزانہ آئیں جے جبھاڑ کے چوک کریا کرو تاڑھے دوڑے بڑھ جاندے جم جاندی لوڑی کوئی یہ بزنس زیادہ ہے تعلیم کم ہے اور میرا ایک دوست ہے اکاڑے کا اس نے کہا میرا ارادہ بنا میں اپنے بچے کو کسی اچھے سکول میں داخل کرواؤں وہ اکاڑے کے مختلف سکولوں کا وزٹ کرتا رہا اور ایک سکول اس کو پسند آیا بہت بڑا سکول ہے میں نام نہیں لیتا وہ کہندہ میں اتھے چلا گیا بچے نو داخل کروانوا سے پہلے میں وزٹ کیتا ذرا دیکھا سکول کی وزٹ ہے وہ کہندہ جی بچے نو پڑھان وارڈیاں ٹیچران دے لباس اتنے عجیب سن کہ میں نو ویک شرم آن دی سی شارٹ کٹ لباس تھے پڑھانے والی ٹیچروں کے مختصر لباس تھے بچے جڑے اندھیں نکے نکے بچے تسی انہوں کدی ویکھیں آجے وہ کرے آکے سکولوں کرے آکے سکول دی گیم کھیل دیں نکیاں نکیاں بچیاں جو دو کلیاں کھیلے نا تو انہوں ٹیچر بنندہ شوق ہوند ہے کیونکہ آپ دی ٹیچر انہوں ویکھ دیں جب آپ کی بچی چھوٹی بچی آپ کی ٹیچر کو شارٹ کٹ لباس میں دیکھ رہی ہے تو وہ کیا تعلیم لے رہی ہے آپ کو سمجھ لیں اللہ اللہ اس وات بڑے عدب نالگزارش کے اپنے بچیاں دی تعلیم دا تھوڑا خیال کرو تھوڑا خیال کرو مسجد آنوال بھی روح کرو اللہ دیکھ آنوال میرے پیغمبر معلم بن کے آئے معلم بن کے آئے نبی کریم علیہ السلام فرما دے انما بعستو معلمہ معلمہ لوگو اللہ پاک نے میں نوں معلم بنا کے پیجیا ہے سکھان والا بنا کے پیجیا ہے تعلیم دین والا بنا کے پیجیا ہے میرے پیغمبر سکھان والے معلم بن کے آئے تعلیم دین والے بن کے آئے اور میرے پیغمبر نے بڑے بڑے انہوں بھی تعلیم دیتی ہے حضرت محاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نو آئے ناؤں فرمام دینے میں نو اینہ مسئلہ ہوں دا سی کہ جدو کو بمدہ چھینک لبے گا الحمدللہ کبھی تے جواب ہم در یارحمق اللہ کہنا چاہی داؤں فرمام دینے جماعت کھڑی ہو گئی ہے تے نماد پر دے پیانا تے نماد دے ہم در ایک بمدن میرے نال کھڑے نو چھینک آگئی انہیں تے الحمدللہ نہیں آکیا میں نو مسئلہ ہوں دا سی دے میں یارحمق اللہ کہا دیتا تے میرے نال والے ساپسیاں نے منو اشارہ کر کے چپ کروایا چپ کروایا نماد موک گئی تے اللہ دے پیغمبر منو اپنے کوڑ بلائیا تے نبی کریم علیہ السلام بڑے پیارے ہم داد اندر فرمام دینے محاویہ محاویہ گال سن لے نماد مدن انج نہیں کری دا نماد مدن در طریقہ درست نہیں تے نماد مدن انج دے معاملات کرنے ٹھیک نہیں حضرت محاویہ بن حکر رضی اللہ خطالانو فرمام دینے اللہ دے نبی دیئے گال منو ایڈی سمجھ وے چاہا گئی منو ایڈ پتا لگ گیا میرا ایمانے کہ میں اپنی پوری زنگی جندر نبی پاک تو وعد کے معلم وے کھی یہی کوئی نہیں ہے اللہ 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 اینے میرے پیغمبر ساڑھے کسے کو نماز ویچ کسے بندے کڑوں کو گلتی ہو جائے تو ساڑھا نماز ہی آسا نکل جانا ہے نال دے بندے کھے 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 کر کے آس پہیں دیں تے پھر نماز تو بعد پھر بندے آس دیں تے پھر پتہ نہیں کونوں کو مسئلہ دسے نہ دسے بکری گا لے لیکن ایک وری آس ہاں پورا کر لینے ایسی یہ ہمارا امداد ہے لیکن میرے پیغمبر دا امداد میرے نبی دا کردار اللہ سبحان اللہ سارے جگنالو آلہ ہے کردار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگنالو آلہ ہے کردار محمد دا سارے جگنالو آلہ ہے کردار محمد دا جیڑا بی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ للاوے جیڑا بی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ للاوے ہو جامدہ جامدہ ہو جامدہ جامدہ ہو جامدہ جامدہ ہو جامدہ جامدہ بن جامدہ ہو بدار محمد دا اللہ خواہ اکبر اللہ میں قربان جامدہ ہو میرے پیغمبر بچیاں دے بھی معلم بن کے آئے ایک چھوٹا جا بچا آیا نبی کریم کھانا کھا رہے نے انہیں آکھ کے برطن اندر آتھ پانا چاہیا ہو میرے نبی نے آتھ پکر لیا ہو آقا فرما دنے یا یا غلام سم اللہ تعالی بیٹا کھانا کھانا تو پہلا بسم اللہ پڑی دا وا کل بھی یمین کا بیٹا کھانا اپنے سجیاد نل کھائی دا وا کل ممہ یلی کھانا اپنے اگیوں کھائی دا میرے پیغمبر نے نکی بچے نو بھی تعلیم دی میرے پیغمبر نے نکی بچے نو بھی سکھایا میرے پیغمبر معلم بن کے آئے نے اللہ جان دا انی تلیم تیس ہسی بھی آپ بچے نو نہیں دے ہسی بھی کھ دی اپنے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھا اپنے اگیوں کھا اے تھے پتران کی دے ساڑھی آدھی تربیت کوئی نہیں کھانے ساڑھی جو تحذیب کے نہیں پتا دو لگ دا جو اسی کسی ولیم میں جانے کوئی آریا پرادو تھے کوئی آریا لینڈ کروزر تھے کوئی آریا گرینڈ تھے کسی نے کرنڈ پائی کسی نے بوسکی پائی کسی نے جناب لٹھے دا سوڈ پایا تو جناب تحذیب نہ کوئی جو بھیند بس ایک آواز لگ دی ساری تحذیب موکی جان دی کیڑی روٹی کھل گئی بس اینی گال نکل دی ساری تحذیب لگ گئی پھر میدان کاردار تلوارا دی آواز چمچے کھڑک دیں پھر جناب راہ کے پلیٹ آو پیا ڈاؤں گا آ پھر لئی پلیٹ لگ پان ایک دو تین چار جنا کوئی سمار سمون ہے سی سارا چکے پلیٹ پا لیا چودری صاحب تسی پلیٹ تکلیف کا تکیت پران جب ہمیں تحذیب نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے لیکن میں قربان جاوہ میری نبی زکار نے کل بھی یمینی کا و کل ممائی علی کا سبحان اللہ میرے پیغمبر خواتین دے بھی معدلم بن کے آئے میری آقا فرما عبد نے یا معاشر ان سات صد دق ن کرو اللہ درست جمال زیادہ خرج کر کرو یا کہ میں جہنم عبد درد دیت داد کسیر بے کر کے آیا بمدے تے بمدے رہ گئے بیبیاں تے بیبیاں رہ گئی بچے تے بچے رہ گئے میرے پیغمبر تے جنہ دے بھی معلم بن کے آئے جنہ نو بھی میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی جنہ آئے ن نبی کریم علی السلام کھڑ تے میرے پیغمبر کھڑ جنہ نے تعلیم لئی میرے پیغمبر کھڑ قرآن پڑیا جنہ نے قرآن سنیا سکھیا اپنی برادری بچے گین تے جا کے کہیں دنے اینا سمعنا قرآن نا آجاب 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 ایسا ڈی کوم دے لوگوں اسی قرآن سکھ کے آئے یہاں قرآن بیلا جواب سکھان والا استاد بیلا جواب ہے اللہ اللہ سان نوت لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سوڑے نو بنان دی ساڑیا تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیا بھی گل سبے سمجھا گیا لوڑ نی سرین دیتی اُرا پھرا جان دی جگ ویچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ اکبر اللہ میں قربان جام یارو ایتھ اکستاد قابل ہوئے نا میری یہ قابلیت ہے جس نے مجھ سے پڑا وہ جناب حضرت مولانا علامہ حبیب الرحمن یزدانی بنے جس نے مجھ سے پڑا وہ حبیب الرحمن بنے جس نے مجھ سے پڑا وہ علامہ سان بنے لیکن میں اپنے نبی دی قابلیت و قربان جام جنا میرے نبی کڑ پڑے ہے صدیق اکبر بنے جنا میرے نبی کڑ پڑے ہے فاروق آدم بنے جنا میرے نبی کڑ پڑے ہے عثمان غنی بنے جنا میرے نبی کڑ پڑے ہے علی المرتضی بنے جنا میرے نبی کڑ پڑے ہے وہ شگرد بھی کمال دے بنے شگرد جنا نے پیار دے کی تھی عمر ساری اندر نظار تھی بی تھی نظار چھ بی تھی اشار تھی بی تھی نبی جی دے سون دو وار تھی بی تھی نبی دیا فوجا کے تار دے ساتھی لیل نہ حرام دے ساتھی سفر دے خدر دے تغار دے ساتھی زنجگی دے ساتھی مزار دے ساتھی بورا کہنے یونان ہے جرم پارا نبی جی دا دل ہندہ جے بارا پارا جنان نبی جی دے فرمان من بورا کہنے یونان اقلا دے ان اللہ اللہ میں قربان جام ماشاء اللہ حضرت مولانا حضرت مولانا شیر پنجاب جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب چپکے چپکے تشریف لے آئے ماشاء اللہ انہیں تھوڑی دیر تو بعد انشاء اللہ چپکے چپکے خطاب شروع ہو جائے گا اللہ اللہ توجہ کرنا در حضرات زیوکار غور اللہ آتے میرے نبی دیش گرد دیش گرد آلہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جام سبحان اللہ جناب علی المرتضی رضی اللہ حتان فرما کرتے تھے غائنات کے لوگوں میں نے جس سے ایک لفظ بھی پڑھ لیا وہ بھی میرا استاد ہے میں اس کی بھی حزت کرتا ہوں میں اس سرکار سرکار سردہ لقب دیتا سردہ خطاب دیتا حضرت علامہ اکبال دیلی چلے گئے سردہ لقب لینوا آپ بڑی تقریب رکھی گئی آپ فرما دینے میں سردہ خطاب نہیں لینہ چاند آ وہ کہند دینے علامہ صاحب آئی تھے تے بمدے زندگیاں خپاب دیندے نزاد لینواز تھے ہسی تو انہوں بلایا سردہ خطاب دین واز تے تُس کہند دینے سردہ خطاب لینہ فرما میں نہیں لینہ وجہ کی فرما یا بجائے پہلے میرے استاد شمس علماء بل لقب دیو نا وہ کہند نے جی تو آڈے استاد کارنامہ کی تو آڈے تے بے شمار کارنامہ نے تُس فارسی اندر شائری کی تی تُس اردو اندر شائری کی تی تُس شائر مشرق کہل آئے لوگ کانو تو آڈی شائری تو فیاب دا پہنچ آو تو آڈے تے بڑے کارنامہ نے تو آڈے استاد دا کارنامہ کی اے تیاد ربط اللہ ما اکبال فرما دینے کوری ہو میں اپنے استاد دا کارنامہ میں جو کو جا اپنے استاد دی میں دی وجا تو میں سر دا لکب تان لانگا جے میرے استاد دے موتر امنو شم سل لما دا لکب دی تا جائے اے جے قدر استاد دا اے جے مقام استاد دا ایجی عظمت استاد دی اللہ اکبال اللہ میں قرب آم دام ایک کچھ دن پہلا میں ایک ویڈیو ویخدا پہ آسا ایک باد بخت بند وہ جناب چاند جناب لڑکے نے انہا را جندر اپنے استاد موترم نو روک لیا اپنے استاد موترم نو مار لگ پہنے کٹن دینا چاہید جڑا ہاتھ استاد تھی اٹھ جائے وہ ہاتھ کپ نل کپ دینا چاہید جڑا ہاتھ استاد تھی اٹھ جائے آنکھ نہ چکی استاد اگے عدب کری اپن استاد بہت رام کیجئے خاموش ہے دل بری میں فلم چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں سے حضرت امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علی حضرت امام احمد ابن حمبل رحم احمد اللہ سے حدیث کا علم سیکھنے کے لئے گئے آپ کے شہر پہنچے تو دیکھا وہاں تو آپ مل نہیں رہے پتہ لگا حضرت امام احمد ابن حمبل تی پبندی لگی حدیث دا علم نہیں پڑا سک دے پتہ کر دیا کر دیا کار پہنچے استاد جی میں تو اڈے کڑو پڑھ نا یام فرمایا بیٹا میں تنہوں کی میں پڑھ مان میرے تیتے وقب دے حاکم نے پبندی لگا دی تی خفیہ بم دے چھڑے ہوئے نے میرے کردی گرد پتہ رکھ دینے استاد جی میں ایک طریقہ لگا مانگا اس طریقے دے مطابق تسی میں علم سکھا دی نا کال تو میں فقیرہ بڑا چوڑا پال آنگا تے کال تو میں فقیرہ وہاں گا بن جا مانگا اپنے ہاتھ ویچ کش کول پھار لگا گلیاں ویچ مانگ دا مانگ دا پھر آنگا استاد مطرم تو آڈی گلی ویچ مانگا تو آڈی گلی ویچ صدا لگا مانگ اللہ ویچ کچھ دے دیو نا تسی دروازے دے گیا کھڑے ہو جا کر آنگا میں تو آڈے دروازے دے گیا کھشک اور پھلا دیا کر آنگا منواللہ دے نبی دی اس پڑا دیا کر آجے میں حدیث یاد کر لیا کر آنگا حضرت امام بقی بن مخلد رحمت اللہ فرمان دے لوگو دنیا والے اللہ اکبر اللہ میں قربان دام اللہ اللہ نی دنا بقی نی دے لوگو حضرت امام بقی بن مخلد رحمت اللہ فرمان دینے میں حضرت امام محمد بن ہم بلد کون جتنا علم سکھ آئے میں فقیر بن کے سکھ آئے میں جناب کر کے کشکول بنا کے سکھ آئے سارا علم میں سطریق نناسل کر دا رہا اللہ اکبر اللہ میں قربان جام آئے حضرت زیو کار اے جو اسطاب دی عزت مقام ایکو تھوڑی کم کر دو عواز سمجھ آئے اللہ اے اسطاب دی عزت اسطاب دا دب اسطاب پا میں کوئی بھی ہو بے ہون دا عظمت والا اسطاب ماں پہ دی جا ہون دن اے ننا دا رتب آ اللہ اسطاب دی جس قدر نہ کی تی فیض کا دی نہ پا یا اسطاب دی نہ بمدہ پڑ نہیں سک دا بزرگ نے فرما یا اے بچے باغ دے پھل خون دے نے اسطاب نہ دے مال یا نا خون من تی نا ہو بے گلشن وچ ہر یا اللہ اللہ خوا اکبر اللہ میں قربان دام آ میں قرآن کریم دائق واقع تیرے سامنے ذکر کر آ جی جن دن اسطاب دی شگر دی بڑی رہنمائی مل دی پھر پھر تیرے اجازت چاہ تیرے توجہ دی میں بڑی لوڑ گوھر رکھنا در آ حضر آپ مطرم اللہ پاک نے قرآن پاک امدر جناب موسیٰ اور جناب خضر دبا قیادی کر فرما سید ناظرت موسیٰ صلی اللہ بنی اسرائیل میں خطاب فرما رہے تھے خطاب بڑا پیارا ہو یا ایک بنی اسرائیل کہنے لگا موسیٰ جی تو بڑا بھی کوئی عالم ہے فرما میں نہیں جانتا اللہ کا رسول وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے صحیح مڑا یہ جی دے کڑ او علم میں جڑ تو موجود ہی کوئی نہیں سید ناظرت موسیٰ صلی سلام ٹرپ سمان لے لیا زاد رہ لے لیا تو شاد لے لیا نال اپنے شگر دیوش بن نون لے لیا سفر شروع کر دیتا گال سننا جناب نارنگ منڈی دے باسیاء اہل دانش توجہ رکھنا حضرت موسیٰ نبی بینے پیغمبر بینے رسول بینے سائب شریعت بینے سائب کتاب بینے قلیم اللہ بینے سات تم گین جناب موسیٰ علیہ السلام کڑ تیجید کڑ جان دے پہنے او نبی بھی کوئی نہیں او رسول بھی کوئی نہیں پیغمدر بھی کوئی نہیں سائب کتاب بھی کوئی نہیں کلیم اللہ بھی کوئی نہیں لیکن نئے ادازات رکھن والا نبی چال کے تا جان دا پہ آئے کیونکہ استاد ہے کیونکہ استاد ہے چاکہ چودھویں صدی دلو کانو پتا چل جائے استاد کل چال کے جائی دے استاد کل چل کے جائی دے استاد دے دو قدم وچ جا کے بھی دے استاد سامنے بھی جائی دے دو زان ہو کر کے حضرت موسی صلی وآلہ اسلام گئے اس مقام تے پہنچے اللہ دا قرآن فرمایا فوجد عبد من عباد وآت اینا خم اللہ دن علم آ او کما کالاللہ تبارک وطعال حضرت موسی صلی نو تک بند پایا اسلام علیکم جی موسی بن اسرائیل بھلا موسی جی ہاں بن اسرائیل کیونے آئے حال تبیو کالان تو علم نیم ما علم ترشد جڑا علم تو دے کوڑے میں علم سکھنا چاہنا دیکھو جواب ہے موسی جڑا میرے کوڑ علم توں سکھن دی طاقت ہی نہیں رکھ دا نہیں میت آیا ڈالما زبر کار گئے میت سکھڑا ہی سکھڑا اچھا جناب خضر نے فرمایا اگر مجھ سے علم سکھنا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ میرے گو بولنا استاد گو بولنا او بولو استاد گو بولنا نیاک نہ چکیے استاد گے ہاتھ نہ چکیے استاد گے زبان نہ کھل یہ استاد گے اللہ اللہ میں قربان دام خاموش ہے دل بری میں فلم چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں سے موسی چپرن پہ گا بولنا نہیں چپرن جی جی میں قبول مندور سفر شروع ہو گیا حضر آپ تھی وقار کلاس چل پئیے پہلا سبجیکٹ پہلا لیسن آج پہلا سبق پڑایا جا رہے سبق کی حضر موسی علیہ السلام اور جناب خاضر نام خاضر ہے خاضر ہے اچھا جب پہ کہیں آ رکھے پانی آڑا بابا جناب دریام آڑا بابا کہیں حضرت موسی علیہ سلات و سلام جناب خاضر چل پہ چل دیا چل دیا دریاد کنارے پہنچے اے دوروں کشتی آن دی پہیے کشتی والیاں بکیا لمیاں داریاں سونے چیرے نور پہ ٹبک بے انہاں کشتی نیڑے کر دیتی لیڑے لیا کے کشتی نیڑوں کے دو میں شیخین وچ چلے گئے انہاں پھٹیاں تے کپڑا مار کے ساہ کیتا ایتھے بیجو جی ایتھے بیجو سونیاں شکل نورانی چیرے اللہ دے بندے بٹھا دیتا لگے کرایا دینے نا 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 جتو دیکھڑو کرایا کی لینے کرایا نہیں تسی دعا دے دے دعا دے کرا نہیں لڑا نہیں لڑا حضرت خضر نے رکھ کے ماری کو شیعت کشتی دا پھٹا ہی پانتا حضرت موسیٰ صلی فرمان دے جناب خضر جی تسی آکھ کی تا کتھو کشتی لے آکھ ساڑھے کول ٹھلی سو کپڑا مار کے پھٹے مار کے کش موسیٰ وعدہ پھل گئے استاد گے بولنا بولو آکھ نہ چکیے استاد گے ہاتھ نہ چکیے استاد گے زبان نہ کھلے استاد گے خاموش دل بری میں فلم چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں سے اچھا پکا پکا دیئے گے چلے گیا کشتی جو باہر نکلے دریاب تو کراس کی تاگے پند آیا پند دے بعد لڑکے پہ کھیل دے زنہ ایک بچے نو جناب خدر بلا بیٹا ادھر آ بچہ کوڑ آیا بچے نو کوڑ بلا کی دا سر کر دیا بے بے گناہ بچے کا قتل کر دیا آپ نے یہ کیا کیا ایک جو بولنا تے بند ہے نبی اللہ کی دمین پر ظلم کو ختم کرنے کے لئے آتے سچ بولے صحیح بولے بولنا بند سی صحیح بولے دیکھو جواب آیا کالا علام کل لک انک لن تست تی معی زور موسی اگریمنٹ یاد کر سی گو بولنا نہیں بولنا نہیں بولنا نہیں اللہ اللہ آنکھ نہ چکیے استاد اگے ہاتھ نہ چکیے استاد اگے زبان نہ بولے استاد اگے خاموش دل بری میں فلم چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں سے اللہ 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 اوہ جی میں یاد نہیں رہا تے فرمایا کھون آخری موقع جے اس سباد نہیں آخری موقع جے ٹھیک جی میں منظور نکلے پینٹوں بھارت تے کاندھ پی ڈگ دیئے تے قریب ایک ڈگ جائے حضرت تے خضر فرمان لگے موسیٰ جی گارہ بنانا پہ گا مٹی گونی پہ گی کانی مار نی پہ گی حرمایا کرنا کی کرنا ہے دیوار نو سدھا کرنا چو پکار رہے بولے نا اللہ اللہ چلو جی جی مرزی گارہ بنانا ایک اللہ دا نبی ایک اللہ دا بند ایک اشاری پیا کر دا ایک گارہ پیا بنانا دا دیوار نو سدھا کیتا درست کیتا کوئی تھوڑا کام دیوار بنا نہیں دا وقت لگ دا بند تھا کی جان دا دیوار مکمل ہو گئی سیدنا حضرت موسیٰ صلی اللہ بڑے مزدوری لے تھا جگو جواب آیا ہادا فراکو بینی و بینک ساؤ نبیو کا بتاویل مالم تست آلی زبرا اے موسیٰ 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 علی السلام آتو آڈار آئے آس آڈار آئے ہون را وکر وکر ہون نہیں کٹھیاں چلنا تے نہیں ٹرنا جو ہو یا سو ہو یا لیکن موسیٰ جی جان تو پہلا جو تو آنو پڑھایا ہے تو سمجھانا بھی ضروری ہے چنگا استاد کلا پڑھایا نہیں کر دا استاد کم کلا پڑھانا نہیں ہند استاد کم سمجھانا بھی ہند ہے یہاں میری مجلس میں اگر کو ٹیچر موجود ہو کوئی معلم بیٹھا ہو کوئی کاری ساب بیٹھے ہو میں دو بات آپ سے کروں گا پھر اجازت لوں گا کاری ساب ٹیچر ساب مولم ساب دو گل کرنیا نے تو آڈے نال تو آڈے کل دو امانت آنے دو امانت آنے کڑھیاں کڑھیاں سب تو پہلے نمبر تے بچے امانت نے بچے سامنے بیٹھے کاری ساب پڑ دے بچے امانت نے کن دی ماں باپ دی امانت تیرہ سال دا لڑکا اٹھارہ سال دا لڑکا تا دے کل پڑ نا گیا ماں باپ چاند دے تے نوکری لا چھڑ دے مہینے بعد کو وی پنجی ہدا رپی لیا لیکن باپ نے پیسے انہوں نہیں بکیا انہیں پیسے ہٹا کے تو سامنے لیا کے بٹھا دی تے اس باپ دی امانت امانت تن در خیانت نہیں امانت تن در خیانت نہیں اور کاری ساب انہوں پڑھاؤ نا پیار نہ پڑھ تے پیار نہ بڑھاؤ لالت نہ پڑھ پڑھ تے مار نڑ پڑھ لیکن مار دا ماں نہیں کوئی نہیں اے باپ توں بھڑھ لے اے باپ توں بھڑھ لے اے لہ تو بھڑھ لے تے لے کے موٹا سارا پیپ بچے دے ودارے ہو جانا راک شتا دی ترہ کٹنا بچے نو نا 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 یہ تعلیم نہیں ہے یہ تربیت نہیں ہے دا سال میرے پیغمبر دی شگر دی مار نا تے دور دی گال میرے نبی نے دی اوف بھی نہیں آکھ دراب آن چاہی دے دب کان آن چاہی دے ڈان ٹون چاہی دی لیکن مار رم دائیں عالم نے کے بچے نو فنا آن کار کرا کھ دی جائے اکتے کاری ساو توا دے کڑ بچے آمانت نے نمبر دو یہ جس مسند بے که تُسی پڑھان دے پیو نا یہ مسند بھی آمانت که دی آمانت مونتظ میں آلہ دی آمانت جڑا مدرس سیدہ مونتظ مین دی آمانت جڑا ہزار دی دے کو دو ہزار دی دے دے کوئی کچھ بھی نی دے دنیا دار کند چال پاج مول بیا میں تی دے ماں تے کیوں دے ماں اللہ جان دے بڑا اکھا کام جے تو آڈے سامنے ہاتھ پھلانا بڑا اکھا کام جے اللہ دی قسم تو آڈے پانیوں پانیوں جان دے تو آڈے سامنے ساڈے کو دو کری تلیا دیا نجا دیا تو آڈے سامنے اللہ جان دے میں نہیں سی پتا اگل دا چار ماں پہلے میں اپنی جام مسجد مکہ دے امدر ایک مدر سے دہجرہ کیتا جے دنام جام مل کرا رکھے آو اللہ جان دائیں کسمیں میں پیدا کرن والے رب دی اڈا کوئی اوکھا کام نہیں جڈا اوکھا کام تو آڈے سامنے تلی پھیلانا اے اڈا کوئی مشکل کام نہیں جڈا مشکل کام اللہ دی رضا واسطے رب واسطے مدر سیاں واسطے دامن پھیلا تو آڈے کلو دا دین دا کام چل دار وے اوکاری صاحب اے منتظم اللہ دی امانت مسند دے دی چخیانت نہ کرو جڈا وچار پنڈو پنڈ پھر کے تو آڈیاں تنخام کٹھیاں کردائے جڈا وچار پنڈو پنڈ پھر کے نام بچی ہم دی دا روٹی کٹھی بیا کردائے کاردے پانچ جی ہون تنہ کھلانا کھا جاندائے دی سو مدر سی دا تال بیلہ میں روز کھانا چل دائے رب دے کرم تو بعد اس منتظم اللہ دی قربانی جڈا وچار پنڈ چ جاندائے اس وات کاری صاحب منتظم اللہ کی امانت ہے یہ مسند دس منٹ وی جڑا کاری مبیل چلاوے اس مسند تے بیکے امانت در خیانت کردائے وی منت وی جڑا کاری سانجائے امانت در خیانت کردائے نئی درست تے طریقہ کل لکم رائن وکل لکم مسئول ان رائیت ہی کاری صاحب قیامت والے دن پجھیا جانے داس نام آنت بیکے خیانت کیوں کی تیا بچے جو تیرے سامنے پڑھ نائے تو مبیل تے کیوں کھیل دار بچے جو پڑھ نائے تو مسند تے ستا رہا تے کیوں رہا اللہ 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 فرمایا موسیٰ جی جو سبق پڑھے سمجھ لاؤ جی جی سمجھاؤ نا او جڑی کشتیوں چھڑ دین دائے پھٹا توڑ کے کشتیوں عیب دار کر دیتا تاکہ نو چار دا پلا ہو جائے او جڑا بچہ مارے میں نہیں مارے اللہ دے حکم نل مارے او بچہ بڑا ہو کہ ماں باب دا فرمان بن والا ان اللہ اور بیٹا دے گا او ماں باب دا فرما بردار ہوئے گا او جڑی دیوار صدی کیتی ہے نا اے دیوار دے تھلے یتیم آمدہ خزانہ اگر دیوار ڈک جام دی تے مال ضائع ہو جام دا یتیم آمدہ تاہاں دیوار صدی کیتی ہے تاکہ خزانہ بچ جائے جناب موسیٰ علیہ صلی اللہ و سلام جناب خزر نے پڑا بیدتا تے سمجھا بی پڑا بیدتا تے بلو پڑا بیدتا تے امید ممیت انہوں کچھ سمجھائی دیتا واخر دعوانان الحمدل یہ تھے کاری قرآن کاری بنی بن عابل صاحب جو کہ بڑے ہی پیارے انداز سے ہمیں استاد کی اہمیت پر درست دے رہے تھے